اسلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور انفرمیٹیو بھی ہے وہ ہماری نارمل لٹین کی ویڈیو سے تھوڑا ہٹ کے ہیں کیونکہ ہم ڈاک ساب سے آج کچھ جو ہماری پبلک میں عام بیماریاں پھیل رہی ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو ہم ان سے ان جنرل بیماریوں میں سے خاص طور پر میدے کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں ہم ان کے بارے میں ڈاک ساب سے معلومات حاصل کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے یہ بیماریاں دن بہ دن کیوں بڑھ رہی ہیں اس کی کیا ہے اور اس کی ریمیڈیز کیا ہے ہمیں کون سی غزائیں کھانی چاہیے کہ ہم ان بیماریوں میں مقتلہ نہ ہوں السلام علیکم ڈاک ساب والیکم السلام بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تو ہم آپ سے کچھ بیماریوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں میدے کے لحاظ سے لیکن آپ نے ہمارے بیوڈز کو بہت آسان الفاظ میں سمجھانا ہے تاکہ اگر کس کوئی میڈیکن کا بندہ نہیں ہے تو اس کو بھی آپ کی بات سمجھ آ جائے کہ یہ بیماریاں کیوں پھیل رہی ہیں جی سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یعنی میدے کے بارے میں کچھ بات کر سکوں تو میدے کی تو بہت ساری ڈیزیزز ہیں لیکن جو کومن اس وقت پیشنٹ میں ہے پائی جاتی ہیں وہ عام طور پر پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں کلینک کے اوپر تو میدے کی جلن کی بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ میدے میں جلن ہو رہی ہے دار صاحب یا ہم اپی گیسٹرک پین کی بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے تو کچھ تھوڑا سا یعنی میدے کے بارے میں جی آئی ٹی ٹریک جس کو ہم اپنے یعنی میدے کا ٹریک کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہماری یہ ماؤت جو ہے اس میں اورل کیوٹی ہے پھر فیرنکس ہے پھر یہ ایسو فیگس ہے پھر سٹمک ہے پھر سمال انٹرسٹائن لارج انٹرسٹائن کریکٹم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم آج جو جس پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو کومن بہت زیادہ ہو گئی ہے پبلک کے اندر وہ مختلف اس کے فیکٹر ہیں مختلف فیکٹر کی وجہ سے یہ بیماری بہت زیادہ ہو رہی ہے اس میں ہمارے یعنی کہ پروپر واق نہیں ہم کرتے اس کی وجہ سے ہے وہ کھانے کی فوڈ کی بہت زیادہ چینجنگ ہے اس کی وجہ سے ہے بہت زیادہ کونٹیٹی میں کھانے کی وجہ سے ہے تو وہ ساری ڈسکس کریں گے اس کے اندر ون بائی ون ہم یعنی کہ مثال کے طور پہ میں آج جو میڈیکل ٹرمنالوجی میں جس کو ہم گرڈ کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیگر ریفلیکس ڈیزیز یہ اصل میں خوراک کی نالی کی بیماری ہے تو خوراک کی نالی سب سے پہلے تو میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہماری یہ خوراک یہاں اس کو اسوفیگرس کہتے ہیں یہ جو ہے رائٹ سائیڈ سے سٹمک کے ساتھ جب اٹیچ ہوتی ہے تو پھر سٹمک جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب اس کی جب جو انفیکشن ہے یا اس کی جو سوزش ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسوفیگرس ریفلیکس ڈیزیز عام طور پر یہ جو پیشنٹ اس میں مبتلا ہوتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دارٹ سار مجھے یہ جو سینے کی ہڈی اس کے پیچھے جلن ہو رہی ہے سٹارٹ سب یہاں جلن ہوتی ہے اور یہاں ہی پہ درد محسوس ہوتی ہے تو اب میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سینے کی درد سینے کی درد ہوتی ہے یعنی کہ برننگ جس کو ہم بولتے ہیں برننگ ہو رہی ہوتی ہے اور پین ہوتی ہے اور بھی چسٹ پین میں اور بہت ساری ڈیزیز ہیں لیکن کھانے سے جو ریلیٹڈ ہے جو سٹمک سے ریلیٹڈ ہے وہ سٹمک ڈیزیز ہیں اور پلس اسوفیگل ڈیزیز ہے تو اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ہم خوراکی نالی کی سوزش کی بات کر لیتے ہیں تو سوزش اصل میں کن وجوہات کی بیس پہ ہوتی ہے نمبر وان میرے نزدیک جو انٹرابڈومنل پریشر ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے اب آپ کہیں گے انٹرابڈومنل پریشر کیسے ہوتا ہے دار صاحب یہ ہے کہ انٹرابڈومنل پریشر ہمیشہ وہ جب بھی آپ دیکھیں کہ جو بہت زیادہ موٹے لوگ ہیں ان کا انٹرابڈومنل پریشر جو ہے وہ مٹاپک کے وجہ سے ہوتا ہے پھر جو جگر کے اوپر جس کو ہم فیٹی لیور رہتے ہیں جگر کا جو بہت زیادہ چربی ہو اس کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے لوگ جو بہت ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرے نمبر پر اگر میں بات کروں تو ہم دوسرا نمبر ہمارے پاس آتا ہے پریگننسی پریگننسی میں کیونکہ یہ فی میل میں پریگننسی بہت کومن کمپلین ہوتی ہے کہ دار صاحب مجھے سینے میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ پریگننسی یہ کومن کمپلین فی میل کی رہتی ہے کیونکہ اس دوران بھی جو ہے انٹرابڈومنل پریشر انکریز ہو جاتا ہے پریگننسی کی وجہ سے چوتھے نمبر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں فیٹس ہے یعنی کہ آپ ایسی چیزیں جس میں فیٹس بہت زیادہ ہے جس کو ہم فاسٹ فوڈ بھی بولتے ہیں چکنائی والی بہت زیادہ چیزیں لوگ کھانا پسند کرتے ہیں جیسے سموسے ہیں پکوڑے ہیں تکے ہیں کباب ہیں برگر ہیں پیزے ہیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو فاسٹ فوڈ میں آتی ہیں اگر جو لوگ وہ زیادہ کھاتے ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ مسائل رہتے ہیں ان کی بھی سینے کی جلن ہوتی ہے سینے میں درد بھی ہوتی رہتا ہے میدے کی وجہ سے اور اگر ہم بات کریں بچوں میں اور بڑوں میں جو خاص کر کے میٹھی چیزیں کھانے کی جس میں چوکلیٹ ہے چوکلیٹ جو مسلسل جو بہت زیادہ کونٹیٹی میں لوگ یوز کرتے ہیں ان کا بھی یہ پرابلم ہے بہت ایکسس اماؤنٹ میں کافی یوز کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بھی سینے کی جلن ہوتی ہے کیوں جب آپ زیادہ کس کوئی بھی چیز کو ایکسس اماؤنٹ میں یوز کرتے ہیں تب اس کے ساتھ ساتھ باز جو بہت زیادہ ہیوی میل جس کو ہم کہتے ہیں بہت کھانا کھاتے ہیں جنہوں نے تن کے کھانا کھایا ہے چندہ تو ایسے لوگ جو بہت زیادہ کھاتے ہیں اب اپنی روٹین سے ہٹ کے بھی ان کے اندر بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے پھر سموکر جو ہے سموکر خاص کر کے اس کے اندر کیونکہ سموکنگ بھی ایک ailیمنٹ ہے سموکنگ کے وہ کرنے والے لوگوں میں بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے پھر کول ڈرنگ کا بہت زیادہ یوز کرنا کول ڈرنگ کا بہت زیادہ یوز کرنا یہ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے تو یہ ساری ساری اس کی وجوہاتیں اور بھی ہیں لیکن یہ میں نے چند ایک وجوہات بتائی ہیں جو پبلک میں اس وقت پائی جاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل روٹین ہے یعنی کھانا کھانا کھانے کے بعد بالکل واک نہ کرنا یا اسی وقت لیٹ جانا اور پھر یہ کہنا کہ دار سب میرے سینے میں جلن ہوتی ہے مجھے ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ جلن ختم باتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے مسائل یہ ہیں تو آپ ایک کوالیفائی ڈاکٹر سے رجوع کریں وہ آپ کو ویلویٹ کرے گا کہ آیا کہ سینے کی جلن صرف سٹمک کی وجہ سے ہے سینے کی جلن جی آئی ٹی ٹریک کی وجہ سے ہے یا کوئی اور سینے کی ڈیزیز ہے یا دل سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بیماری ہے یا چھاتی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بیماری ہے جس کی ہے لیکن اگر ٹپیکلی وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب کھانا کھاتا ہوں اور کھانا کھانے کے فوراں بعد مجھے جلن شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ ہم اس کو ایسو فیجائٹس یعنی خورا کی نالی کی سوزش کہتے ہیں اور خورا کی نالی کی سوزش کی وجہ سے ہے اب یہ ہوتی کیوں ہے جب میں نے جب فیکٹر بتائے ہیں سارے کی یہ سارے اس کے فیکٹر ہیں جو یہ جن کی وجہ سے یہ عام طور پہ ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ ہیوی قسم کا کھانا کھا لیتی ہیں تو اللہ تعالی نے جو خورا کی نالی ہے اس کا اور سٹمک کے درمیان ایک وال رکھا ہوا ہے جس کو ہم کارڈییک سفنٹر کہتے ہیں کارڈییک وال کہتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہے وہ اس جگہ پہ جو ہوتا ہے وہ ادھر سے سٹمک میں انٹر ہو رہا تھا اس کا کام یہ ہوتا ہے جب کھانا خورا کی نالی سے ہوتا وہ سٹمک کے اندر آئے سٹمک کے جب اندر آ جاتا ہے تو یہ کلوز ہو جاتا ہے ایٹومیٹیکلی اب جب بہت زیادہ آپ نے کھانا کھایا ہے بہت پیٹ بھر کے آپ نے کھانا کھایا ہے تو بعض اوقات یہ سفنٹر جو پریشر کی وجہ سے اگر آپ موٹے بھی ہیں کھانا بھی زیادہ کھایا تو ابڈومینل پریشر کی وجہ سے اس میں سے کھانا کچھ جو ہے اس کے سفنٹر کی ٹون کم ہو جاتی یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفنٹر کمزوری پکڑ لیتا ہے یعنی کہ یہ اتنی اپنی طاقت نہیں رکھ پاتا جتنی کہ اس کو رکھنی چاہیے کیونکہ پریشر بھی ہے اور کھانا بھی زیادہ کھایا ہوا ہے پھر وہ لوگ جو خاص کر کے رات کو جب کھانا کھاتے ہیں کھانا رات کو کھانے کے فوراں بعد پیشنٹ ایسے کرتے ہیں کہ وہ فوراں لیڑ جاتے ہیں جب وہ فوراں لیڑ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کیونکہ جب لیڑتے ہیں کھانا بھی انہوں نے بہت زیادہ کھایا ہوتا ہے تو اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے پریشر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے میدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسٹ پروڈیوس کیا ہے جس کو ہم ہیٹرو کلوری کے ایسٹ کہتے ہیں تضابیت ہے جو خوراک کو حضم کرنے کے لیے ایکچولی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی کہ وہی تضاب تھوڑا سا نالی کی طرف جاتا ہے جب وہ نالی کی طرف جاتا ہے خوراک والی تو خوراک کی نالی کے اندر سوزش ہو جاتی ہے جب خوراک کی نالی میں سوزش ہو گی تو پیشنٹ کیا کرے گا ایک تو برننگ محسوس کرے گا پلس وہ پین محسوس کرے گا کہاں پہ بیہائنڈ سٹرنم ہم کہتے ہیں سٹرنم کے پیچھے وہ پین محسوس کر رہا ہے وہ خود بھی یہی کمپلین کرتا ہے کہ دار ساں مجھے یہ ہڈی کے پیچھے جلن بھی رہتی ہے اور درد بھی رہتی ہے تو میرا تو یہ ہے کہ یہ اس چیز سے بچنے کے لیے جب بھی آپ نے کھانا کھا لی ایک تو پہلی بات ہے کہ کھانا ہی کم قوانٹی میں کھانا چاہیے اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو آپ کو واق پروپر واق کرنی چاہیے اور کھانا رات کو لیٹ جو ہے وہ بالکل نہیں کھانا چاہیے کھانے سونے سے پہلے دو سے تین گھنٹے پہلے جو ہے وہ آپ کو ضرور کھانا کھا لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ ٹھیک کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ساری میدی کی جلن آپ کو ہے میدی کی جلن ہے آپ کو تو آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں تو میں اس میں سے چند ایک ایک تو ہے کہ اگر آپ کو بہت سویر آپ کو پین ہے اور آپ نے بہت سارے توٹکے ازمالی ہیں لیکن آپ کو رلیو نہیں ملتا تو آپ کوالیفائی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ اس کو پروپر ایویلویٹ کر کے آپ کا ڈائیگنوز کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرے لیکن چند ایک میں بتاتا چلوں کہ چند ایک جو احتیاطی تدابیر ہیں اگر ہم وہ اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے مثال کے طور پہ ایسے لوگ جو کھانے کے بہت شوقین ہیں مرچ مسالے بھی کھاتے ہیں تلی ہوئی چیزیں بھی کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو خوراک ہے جو ہمارے گھر میں کھانے بنائے جاتے ہیں عام طور پہ جب تک اس میں مرچ مسالہ تیز نہ ہو تو ہمیں وہ پسند نہیں ہے ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا جبکہ مرچ مسالے اور تلی چیزیں ہی ہمارے میدے کی بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں تو اب جی احتیاطی تدابیر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس میں سے پہلے آگر آپ نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے آپ واق نہیں کرنا چاہتے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بالکل میں نے چلنے پھرنے والا کام نہیں کرنا تو اس میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونگم جو ہے وہ لے لے کریں چونگم چبانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹرمک کی ایمٹی ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے اب جب ایمٹی جلدی ہوگی تو ظاہر تضابیت جو ہے وہ اوپر کی طرف کام سے کم جائے گی اس نالی کی سوزش نہیں ہوگی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بھی آپ رات کو خانہ زیادہ کھا لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ رات کو کھانا آپ جتنا کم ہو سکے اتنا ہی کھائیں کم سے کم کھانا رات کو آپ کھائیں اگر آپ یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آپ کو میدے کے تین حصے کرنے چاہیے یعنی ایک پانی کے لیے ایک خورا کے لیے اور ایک ہوا کے لیے رکھنا چاہیے اب ہمیں میں ایسے بینگ ڈاکٹر آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں رات کو سپیشلی تو کھانا رات رات کو جو کھائیں وہ کم کونٹیٹی میں کھائیں جب آپ کم کونٹیٹی میں کھانا کھائیں گے تو جب آپ لیڑتے ہیں تو یہ ابڈومینل پریشر جو ہے وہ کم ہوگا جس کی وجہ سے خوراک کی نالی کی طرف جو خوراک جاتی ہے پریشر کی وجہ سے وہ نہیں جائے گی اور آپ کو خوراک کی نالی کی تو سوزش ہے وہ نہیں ہوگی اب دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اگر آپ نے کھانا زیادہ کھا ہی لیا ہے آپ نہیں کم کر سکتے مجبوری ہے تو پھر سونے کی پوزیشن بھی پروپر کرنی چاہیے عام طور پر جہاں ہم سوتے ہیں تو سر جو ہے بلکل فلیٹ ہوتا ہے یا جو ہم تکیہ رکھتے ہیں سر کے نیچے وہ تکیہ کی بہت بہت پتلا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا سر تھوڑا سا اوپر کی طرف ایلیویٹ ہونا چاہیے جبکہ وہ ایلیویٹ نہیں ہوتا اگر ایلیویٹ ہوگا تو اس سے بھی تضابیت کم ہوگی پھر یہ ہے کہ ہمیں لیفٹ سائیڈ پہ سونا چاہیے اب لیفٹ سائیڈ پہ سونے کا راز کیا ہے کہ کیونکہ خوراک والی جو نالی ہے وہ میرے دیکھیں اندر رائیڈ سائیڈ سے داخل ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم لیفٹ سائیڈ کی طرف سوئیں گے تو نالی کیونکہ خوراک والی اوپر کی طرف ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی سوزش کم ہوگی اب اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں جب رات کو کم کھانا کھائیں میں کہوں گا کہ ہمیشہ کم کھائیں زیادہ آپ مقدار میں یعنی زیادہ دفعہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں یعنی اگر کوئی بندہ وہ دن میں تین مرتبہ کھانا کھاتا ہے تو تین کی بجائے وہ چھ سات مرتبہ کھائے لیکن کم کونٹیٹی میں کھائے دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہم کولڈرنگز یوز کرتی ہیں ہمیں احتیاطی تدابیر کے طور پر کولڈرنگز کم سے کم استعمال کرنا چاہیے وہ لوگ جو الکوہل پسند کرتے ہیں میری ان سے بھی ان کو بھی نصیحت ہے کہ کیونکہ الکوہل جو ہے وہ میدے کی بہت ساری ڈزیز کرتی ہے جگر کی بہت ساری بیماریوں میں سے بیماری کرتی ہیں کہ ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بالکل کیونکہ ہمارا دین بھی جاست نہیں دیتا اور ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ اس کو استعمال سے اس کے استعمال سے بچیں اور اس کے ساتھ کافی کو جو اکسیس یوز کرتے ہیں کافی کا ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ کافی کم سے کم استعمال کریں اگر ان کو یہ مسئلہ آ گیا ہے میدے کا پرابلم شروع ہو چکا ہے ان کو سینے کی جلن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت اس کے لارمنگ سیچویشن سٹارٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو ابھی سے اپنی لائف کو لائف سٹائل کو چینج کریں تاکہ وہ اس کے میدے کی نالی کی جو سوزش ہے وہ اس سے بچ سکیں تاکہ اور مزید جو کمپلیکیشن ہے میدے کی سوزش ہے اس کے بعد اور دوسری کمپلیکیشن ہوتی ہیں ان کمپلیکیشن سے وہ بچ سکیں اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کم سے کم کریں اب فاسٹ فوڈ کیا ہے کہ کون فاسٹ فوڈ میں کیا آتا ہے کہ وہ جس میں فیرس جو ہے وہ زیادہ ہو فیرس والی خوراک جو ہے وہ کم سے کم استعمال کی جائے جس میں وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں بہت سارے سموسے ہیں پکوڑے ہیں ٹکے ہیں کباب ہیں برگر ہیں پیزے ہیں یہ ساری اسی خوراک میں آتے ہیں ان کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے پھر اس کے ساتھ ہے کاربو ہائیڈریٹ ڈائٹ جو ہے وہ ہمیں کم سے کم لینی چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں کاربو ہائیڈریٹ ڈائٹس جو ہیں اس میں کم سے کم کم لینی چاہیے تاکہ ہمارا وزن نہ بڑھے جب وزن نہیں بڑھتا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ میدے کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں اب کاربو ہائیڈریٹ ڈائٹس میں میں مختصر بتاتا چلوں کون کون سی ہیں چاولوں کا جو بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کولڈ رنگز جو بہت بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ایک فیشن بن گیا ہے کولڈ رنگز کا مینیمم پہلی بات ہے کہ نہیں لینی چاہیے لیکن اگر آپ نے لینی بھی ہے تو بہت کم کونٹیٹی میں استعمال کریں اب لوبیا ہے یہ بھی کاربو ہائیڈریٹ میں آتا ہے پھر یہ ہماری جو سپیگٹیز ہیں جو بچے بریڈ ہے یہ کاربو ہائیڈریٹ میں آتے ہیں پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں وزن جو ہے وہ میں اس کے اوپر فوکس کرتا ہوں کہ ہمیں وزن جو ہے وہ مینٹین رکھنا چاہیے اگر کسی کا وزن زیادہ ہے تو اس کو جو ہے وزن کام کرنا چاہیے اب اکثر جو پیشنٹ ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں ڈارسا وزن کیسے کام کریں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میری اپنی رزاتی رائے ہے کہ میں میڈیسن ریکمنڈ نہیں کرتا وزن کام کرنے کے لیے میں میڈیسن ریکمنڈ نہیں کرتا تو وزن میں کہتا ہوں نیچرل وے سے آپنا وزن کام کریں اب دیکھیں جو مٹاپا ہے یعنی کبیسٹی جو ہے وہ بہت ساری دوسری بیماریوں کو یعنی ہم کہتے ہیں مدر آف ڈیزیز یعنی کہ یہ بہت ساری دوسری بیماریوں کو بھی دعوت دیتی ہے مثال کے طور پر شگر کے مریض جو ہیں عام طور پر شگر جو ہے ان کو موٹے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے لیکن کلاس ٹائپ ون جو ہے وہ عام طور پر سلم لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے لیکن کلاس ٹو کی جو شگر ہے وہ عام طور پر موٹے لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ پریشر کے مسائل ہیں وہ بھی موٹے لوگوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں میدے کے مسائل جو ہیں وہ موٹے لوگوں میں جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو بہت ساری دوسری بیماریاں جو ہیں جو جب ہم کہتے ہیں کہ جگر میں چربی آگئی ہے جگر کی جو چربی ہے جب جگر پہ چربی آتی ہے تو بہت ساری جگر کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو کھانے کا جو جب میں نے وہ پہلے بھی بتایا ہے کہ جب مٹاپا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا کہ ابڈومنل پریشر بھی بڑھتا ہے بڈومنل پریشر بڑھتا ہے تو میدے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے چند دیکھ احتیاطی جو تدابیر بتائی ہیں اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو میدے کے مسائل اور دوسری بہت ساری جو ڈیزیز ہیں وہ بھی جو میدے سے ریلیٹڈ ہیں وہ پلس جو ہے مٹاپے کے وجہ سے جو ہو رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی آپ جو ہے وہ مفوظ رہیں گے تو اب میں میڈم سے یہ کہوں گا ہیں میدے سے ریلیٹڈ کوئی پوچھنا چاہتی ہیں تو یہ بہت ساری سوال تو بہت زیادہ ہے جو ہم پبلک میں سنتے ہیں لوگوں میں سنتے ہیں فیملی میں لوگوں کو پوچھتے ہیں یا وہ لوگ شیئر کرتے ہیں تو ایک سوال بہت کومن پوچھا جاتا ہے کہ مجھے میدے کی جلن کی وجہ سے گیس پورے جسم میں بھیل گئی ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے یا صرف یہ میٹس ہے جی نہیں ایسا ایسا کچھ نہیں ہے سٹمک کی جو ڈیزیز ہیں وہ سٹمک کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو گیس ہے وہ پوری باڈی میں جو سٹمک میں گیس پر پیدا ہو رہی وہ پوری جسم میں پھیل رہی ہے ایسا نہیں ہے تو یہ ہے تو صحیح یہ کومن کوئیسن ہے لیکن ایسا نہیں ہے اچھا ایک اور آپ نے بات کی ہے کہ سموکنگ جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے یا الکوہلک ڈرنکس جو ہیں وہ ان کو منیمائز کرنا چاہیے نہیں لینا چاہیے میرا تو یہ ہے کہ الکوہلک ڈرنکس کیونکہ ہم ہم اسلامی لوگ ہیں اور میرا ہم بینگ مسلم جو ہے وہ ہمیں تو بالکل نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسلام کی بھی رسٹکشنز ہیں کہ یہ حرام ہیں مسلمان کے لیے اچھا جی جو سموکنگ ہے سموکر سے اگر بات کریں کہ آپ سموکنگ چھوڑ دیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو جب تک سموکنگ نہ کروں میرا کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کا کیا تعلق ہے میدے کی بیماری کے ساتھ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا اس کے بغیر ڈائجسٹ نہیں ہوتا اگر ہم سموکنگ نہ کریں تو آپ کیا کہتے ہیں جی یہ تو سائیکولوجیکل طور پہ ہے ان کا یہ سوچنا ہے اس طرح کے جی ایسا ہے لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ سموکنگ جو ہے وہ بہت ساری دوسری ڈیزیز ہارڈ کی ڈیزیز بھی ہے سموکنگ کی وجہ سے ہے کڈنی کی بھی ہیں لیور کی ہیں ان کے جو میں نے جیسے بتایا کہ یہ فیکٹر میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے میدے کا جس میں یعنی کہ اپی گیسٹک پین کا جو سموکر جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ اپی گیسٹک پین ہوتی ہے تو ڈائجسٹن کے ساتھ سموکنگ کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ اگر آپ سگرٹ کی بات کرتے ہیں تو سگرٹ میں جو نیکوٹین ہوتی ہے وہ جب نیکوٹین لیتے ہیں تو ان کا موڑ خوشگوار ہوتا ہے اگر وہ نیکوٹین نہیں لیتے یعنی کہ اگر وہ سگرٹ نہیں پیتے تو ان کو برین جو ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا تو اس لیے وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ چھوڑتے ہیں سگرٹ محسوس یہ کرتے ہیں کہ سگرٹ چھوڑنے کی وجہ سے ان کا میدہ ڈسٹراب ہوا جبکہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سگرٹ جو ہے وہ میدے میں بہت ساری بیماریاں پیدا کرتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا آپ نے ہمیں بہت اچھی انفرمیشن دی ہے میری اپنے ویورٹ سے باقی پبلک سے بھی یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے وزن کو کم کریں جن کا وزن کم ہے وہ مینٹین کریں اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ زیادہ اپنائیں تاکہ بیماریاں کم سے کم آپ کو گھیریں اور ہم جو مختلف یہ معاشرے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں خاص طور پر بلڈ پریشر کی بیماری ہے شوگر کی بیماریاں ہیں میدے کی بیماریاں ہیں تو ہم ان سب سے محفوظ رہ سکے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی تینکیو جی